وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَضَلُونَ اَسْوَاجًا اور وہ کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیلیاں یَتَرَبْسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا اب یہ عدت جو تھی ایک تھی طلاق کی عدت وہ تین مہواریاں آ جانا تین مہینے تندازن اور ایک ہے جو فوت ہو گیا اور بیوہ کی عدت کیا ہے وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں مِنْكُمْ تم میں سے وَيَضَرُونَ اَسْوَاجًا پیشے بیویاں چھوڑ گئے ہیں يَتَرَبْسْنَا بِأَنفُسِنَّ اَرْبَاتَ عَشْهُرٍ وَعَشْرًا وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو چار مہینے اور دس دن چار مہینے دس دن تک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی ہے چار مہینے دس دن فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُمْنَا اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں یعنی پوری ہو گئی مدت عدت کی فَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کریں اب وہ آزاد ہے نکاح کر سکتی ہے اب تم روکنا چاہو ہماری ناک کٹ جائے گی یا بیوہ بیٹھ نہیں سکیں اس سے رہا نہیں گیا نہیں غلط بات تمہارا کوئی اختیار نہیں لَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ دیکھ طریقے سے بھلے طریقے سے شریعت کے مطابق قوائد شریعت کے مطابق تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِير اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے موسیقی